چینی جو نائے مکہ مندل بنے ہیں ان کی سرکار کا بہومت پرکشن ہوگا یعنی فلوٹ ٹیسٹ ہونا ہے اور اس سے پہلے بی جے پی نے بڑا دعویٰ کر دیا نمی سیٹو والی ویدھان سبا میں بی جے پی 48 ویدھائکوں کے سپورٹ ان کے سمرتھن کا دعویٰ کر رہی ہے ان میں 41 ایمیل ایز 41 ویدھائک بی جے پی کے ہیں اور 6 نردلی یعنی انڈیپینڈنٹ اور گوپال کانڈا کی پارٹی کے سمرتھن کے ساتھ یہ آنکڑا 48 یعنی 48 پہنچ رہا ہے بہومت کے لیے مجورٹی کے لیے 46 کا آنکڑا ہے ہریانہ ویدھان سبا میں تو ایسے میں جو نمبر ہے وہ ایک دم معقول ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس بات کو نائب سنگ سینی پہلے ہی کہہ چکے ہیں یعنی میجورٹی میں کسی طرح کی فلوٹ ٹیسٹ میں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے ایک تالیس بی جے پی کے باس ہیں 6 نردلی ہو جاتے ہیں گوپال کانڈا ہے تو ایسے میں 48 کی وہ بات کر رہے ہیں یعنی میجک نمبر سے بھی دو زیادہ ہیں اور پورے کانفیڈنٹ وہ ہیں کہ فلوٹ ٹیسٹ آرام سے پاس کر لے گی بی جے پی یتیندر ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر چنڈیگر سے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے بہتی زیادہ کانفیڈنٹ نظر آرہے ہیں نائب سنگ سینی یتیندر دیکھیں بلکل پنگچ ہریانہ کی اگر بات کر رہا تو ہریانہ سرکار کو فلال کوئی خطرہ نظر نہیں آرہا کیونکہ جتنی نمبر چاہیے جو میجک نمبر چاہیے وہ سامنے ہے سمرتن پتر 48 ودایقوں کا راجی پال کو صحب چکے بھی بلکل بیجے پی کو بشواس ہے کہ ان کی سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ تھوڑا بہت جو فیڈویک کو لے کر آیا تھا وہ لوگ سبھا چناب اور بدان سبھا چناب میں تھوڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کل بیجے پی نے اس میں بھی بدلاؤب کر دیا اور مکھے منتری نائے مکھے منتری کے طور پر نائب سنی آگئے خطر کو استیفہ دینا پڑا بیجے پی نیترت کے اشارے پر یعنی کہ صاحب ہے کہ جو خطرہ تھا وہ فیلال ٹال لیا لیکن سرکار کو فیلال کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ سرکار کے ساتھ جو میجک نمبر تھے وہ موجود ہیں اور آج جب بدان سبھا شروع ہو گیا بشواس مت پیش کیا جائے گا تو وہ سنکھیا صاحب طور پر دکھائی دے گی بلکل اور سمیر جی راجنیتی میں سب کچھ جائز ہے ایسے میں بڑے آوازیں اس طرح کی بھی اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب بسات بچھائی گئی تھی اس میں بی جی پی اور جی جی پی شامل ہیں یعنی وہ جو الگ ہوئے ہیں کئی نہ کئی لوگ سبھا دس سیٹے ہیں اس پر نظر ہے تو جاڑ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جی جی پی کے الگ ہونے سے تو اس کا فائدہ سیدھے سیدھے بی جی پی کو ہوگا یہ کئی نہ کئی بسات بچھائی گئے یہ پوری نشترم سے دیکھئے آپ بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی اس کے پہلے جب نایاب سینی کو پردیش ادکش بنایا تھا تو ایک جاڑ کو ہٹا کر بنایا تھا اس سمیں اوپرکاش دھنکر پردیش ادکش تھے وہ جاڑ تھے ان کے جی پی نایاب سینی او بی سی کو بھارتی جنتہ پارٹی پردیش ادکش بنایا تھا اور آج مکھے منتری بنا دیا ہے کلوں کا شپت گرن ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کے اندر گیر جاڑ کی راڈیتی کرنے کے لیے جانے جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے کہ جاتو کا بڑا ووڈ بینک جو ہے وہ کانگریس کے ہڑا کے ساتھ جڑا رہتا ہے آئین ایلڈی کے ساتھ جڑا رہتا ہے جے جے بھی کے ساتھ جڑا رہتا ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ہریانہ کے اندر گیر جاڑ وکھی منتری کھٹر کے روپ میں دیا اور اب دوسری بار او بی سی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں دے رہی ہے تو یہ اتنا ہے کہ ہریانہ کے اندر بھارتی انتہ پارٹی جانتی ہے کہ جاتوں میں بٹوارہ ہوتا رہا ہے لیکن جاتوں کے علاوہ جو جاتے ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور روبیش شیئے ایک بڑا ووڈ بینک ایک کس پدر سمیر جی اس پیچ ایک بڑی خبر ہے کہ جو پور سواستے منتری اور گریہ منتری تھے آنیلویج کافی ناراض سے دکھ رہے تھے کل لیکن اب ان کے سن نرم پڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس بات کی بات جو ہے وہ کہی تھی منولا کھٹنے کی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن آسانی سے مان بھی جاتے ہیں اب کس طرح سے ان کے سن نرم پڑھیں ذرا وہ سن لیتے ہیں تو آپ نے سنا آنیلویج کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے بائیو سے ایکس پوز پہ جو ان کا بائیو ہے اس میں چینج کر لیا تھا پورو ہیلتھ مینسٹر اور پورو گریہ منتری کر دیا تھا مجھے مجھے موسیقی